کرسماس ڈے کی اوثر پر کرائیس چرچ میں ویسیج پراتنا کائجن کیا گیا اس زوران عیسائی سماج کے لوگوں نے پربو ایشو مسیح سے سنسار کے لوگوں کے کلیان کی کامنا کی تتہا لوگوں نے ایک دوسرے کو کرسماس ڈے کی بتائی دی جس کے سنبند میں کرائیس چرچ کے فادر جی آر لال نے کہا کہ پچیس دسمبر کو پورے وشوے میں پربو ایشو مسیح کے جنم عصہ کو کرسماس ڈے کے روپ میں منایا جاتا ہے اور لوگ اسے بڑا دن بھی کہتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہر دھرم کے لوگ اس پرو کو بڑے عصہ سے سیلیبریٹ کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پربو ایشو مسیح نے شما سکھشا اور گڑ پورے سنسار کو سکھایا اور پربو ایشو مسیح نے سکھایا ہے کہ کسی بھی ویکتی کو کسی بھی پرکار کیا سکتا ہوتی ہے تو اپنے استطیق کو دیکھتے ہوئے ان کی سہیتہ کری مدد کرے گریبوں کو کھانا کھلائیں گریب لوگوں کو وصر باتے ایسا کارے کرسماس ڈے کے دن کیا جاتا ہے تظہ آج کے دن بہت سے یوہ کے امیوٹیاں یہاں آ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں تظہ کینڈل جلا کر سنسار کے کلیان کے لیے پراتھنا کرتے ہیں اس سمبندھ میں گرکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے لال موہی نیرسن اور کرائس چرچ کے فادر جی آر لال نے کہا موسیقی 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 ہے رب کو جانا ہے قبطار کی بینے اپنی قبطار کی بینے اپنی رب کو جانا ہے دلیس ربوں نے سر کی کو جانا قبطار کی بینے اپنی قبطار کی بینے اپنی قبطار کی بینے اپنے 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 گھر جا رہے ہیں اسے رات میں بارہ بجے سے لے کر کے اور دھائی تین بجے تک پروگرام ہوتا ہے پوری اپاس نہ آراد نہ ہوتی گیت گانے ہوتے خوشیاں منائے جاتی ہیں کہ ایشو کا جنم اسی سمائے کے بیچ میں ہوا ہوتا ہے تو اسی لئے ہم لوگ رات میں آتے ہیں چرچ میں گانا گاتے ہیں اپنا رات نبنتی کرتے ہیں پرمیشور کو سب سے دیکھتے ہیں کہ دھنیواد دیتے ہیں کہ ایشو راجہ جو ہیں وہ ہمارے لیے جنم لیے اور ہمارے ہی ادھار کے لیے ان کو کروز پہ بھی چڑھایا گیا تو اس لئے ہم ان لوگوں کو ان کو مانتے ہیں اور کرسماس ان کے جنم کی خوشی میں مناتے ہیں میرا نام ریویڈ ڈی آر لال ہے میں کرائیس چرچ جو کیاتی پراچین لگ بھائی دو سو ورش پور نرمیت چرچ ہے شاستی چوک پہ جو کیندر بندو ہے گورکپور شہر کا اس کا پراباری پورو ہی تھا دیکھیں آج 25 دسمبر کو سارے وشح میں کیول بھائی دو سو ورش میں ہی نہیں سارے وشح میں پرابویشی مسیح کے جنموتسوں کو کرسماس کے روپ میں منایا جاتا ہے اسے کرسماس کا نام دیا گیا ہے اور اسے بڑا دن بھی اکثر لوگ کہتے ہیں بڑا دن اس لئے کہ ایک ایسا تیوہار ہے جو سر مان ہے وشح میں کسی بھی دیش میں اس کو مانتا ہے اور سارے لوگ مل کے جو ملاتے ہیں وشح طور سے جو پرابویشی مسیح وشواس کرنے والے مسیحی لوگ ہیں اسائی لوگ ہیں ان کا پراب ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے دیش میں ہی بھارت ورش میں جو دھارنا ہے کسی بھی جاتر کا کوئی کیوں نہ ہو اس کو بڑے اتصاہ کے ساتھ سارے لوگ سے لیبریٹ کرتے ہیں اور حالانکہ یہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ تھوڑی سی اس میں چینجز ورطمان سمیہ میں آ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اس کا صحیح دیش ہے ارثات پرویشی مسیح کے جنموتسوں کو منانے کے اسثان پہ اب بہت سارے ایسی پریپاٹیاں نکل گئیں جس میں سینٹا کلوز اور ترہ ترہ کے اور بھی کارکرم ان کو مہتو دینے لگے ہیں ٹوپی پہننا اور جنگل بیلگانا یہ سب جو ہے یہ بیبلیکل نہیں ہے بائبل میں بس یہ ہے کہ پرویشی مسیح کا جنم ہوا اور کسی بھی ایسے بہت کا جنم ہوا ہے جو سارے سنسار کے مانو جاتی کو ادھار دینے کے لیے ان کی پاپوں سے چھما دینے کے لیے پرمیشیر کی یوجنہ کے انترگت اس سنسار میں آیا تو ایک بہت بڑی بات ہے اس سنسار نے پرمیشیر کی یوجنہ کے انترگت آتے ہوئے یہ شمسیح نے کروز پر اپنے پرانڈ بھی دے دیئے ایسا بلیدان دیا ہے جسے سارے مانو جاتی کے پاپ جو ہے اچھما کرنے کا ایک راستہ جو ہے وہ کھل گیا اور ایسے سمیں یہ بڑے پرسندتہ اُسسا اور حرس کا وشے ہے اور سیسی لئے سارے لوگ اس کو مناتے ہیں اور آج بھی یہ بنائے گیا اس میں رات میں گیارہ بجی جو چوبیس اور پچیس کے رات ہوتی اس گیارہ بجی بھی وہاں راتنا ہوتی ہیں پرمیشیر کی گیت گیا جاتے ہیں اور اس کے بعد جو پریپارٹی جیسے برڈے منانے کی ہی اس میں کیک کاٹا جاتا ہے آج مورننگ میں بھی ہماری ارادنا ہوئی ساڑھے نو بجے بہت سارے لوگ جو بیبین دھرموں کے تھے بڑے اتصا کے ساتھ آئے انہوں نے اور انہوں نے پرائے بائبل کی باتوں کو سنا اور پربو کا سندیش جو ہے وہ کیوال یہ ہے چھما شیلتا پریم اور آنند کا تو وہ اگر ہم اپنے جیون میں آپ ساتھ کریں تو ایک بڑے اچھے ہم ناغریک بن سکتے ہیں اور مانو جاتی کے لیے آپس میں ہم ایسا کارے کر سکتے ہیں جو جسے سارے لوگ شانتی اور انپوروک جیون میں تیت کریں پیششتوں سے ہمارے دیش میں شانتی اور سوہاد آپس میں بننا آوشک ہے کیونکہ ہم بیبین جاتیوں کا یہ دیش ہے جہاں پہ بہت سارے جاتی ہیں الگ الگ ہیں دھر میں الگ الگ ہیں اس کو ماننے والے ہیں لیکن ہم سب ملکل کر رہے ہیں اور جو پربیششی مسیل نے سکچا ہمیں دی ہے ویشیش طور سے اس سلسار میں رہتی ہوئے وہ یہ تھی چھما شیلتا کا گوڑوں نے ہم سکھایا جب کروز پہ لوگ ان کو کوڑے سے مار کے بھالا سے چھید کے اور ہاتھ اور پیروں میں کھیلے ٹھوک کے جب چڑھایا تو سب سے پہلے ان کے جو وادے نکلیوں نے ان کا ہے پیتا ہی نے چھما کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں ارثات مانوش جو ہے وہ انجان ہے اور بہت سارے کاریں ایسا کرتا ہے جو واسطہوں میں شیطان کے دوارہ پریریت کیا جاتا ہے پرمیشور اور اچھائی کے ویرود اس کو کہے کہہ لیں آپ کی برائی کے ویرود یہ سچائی کی جیت ہے اگر ہم چھما شیلتا کا گوڑ اپنے اندر اپناتے ہیں اگر ہم لوگوں سے پریم کرتے ہیں اور لوگوں کو ہم خوشی باتنے کے ساتھ ہماری جو یوگتہ ہے اس کے ساتھ پرویشور مسیح نے میں سکھایا ہے کہ سارے ایسے ویکتی جن جو کسی بھی آوشکتہ ہے ان کے جیون میں تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہماری یتھا سمبو استحتیتی ہے اس کے انسار ہم ان کی ساہتہ کریں مدد کریں گریبوں کو کھانا کھلائیں جو کپڑا نہیں ان کو وستر باتیں تو ایسا کاری جو ہے ہم کرسماس میں کرتے ہیں گریبوں کو باتتے ہیں اور سب لوگ مل کے ہمارے یا کوئی چھوٹے بڑے اور کسی جاتی کا وہ بات نہیں ہے سارے لوگ مل کے استحوار کو بڑے آنند سے مناتے ہیں اور اسی کرم میں آج کا بہت سارے لوگ آج کل کے نویو بہت سائز ہوتے ہیں سارے سیلپی بگرہ بھی لیتے ہیں لیکن مکھے ادیش یہ ہے کہ پربیش میں سیکھ بتائیں کہ مارکو پہ چلے اور آپس میں چھما شیلتہ گون پہ کریں پریم کریں اور دوسری کی